بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوجی پوائنٹ کے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع پاکستان کے کلسٹر بوم ہے دوستو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنولوجی موجود ہے اور اگر موجود ہے تو یہ ٹیکنولوجی کس قدر خطرناک ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہسبے روای چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن باروقت مل سکے تو دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین اکرام کلسٹر بوم دنیا کے خطرناک بوموں میں سے ایک ہے جو کہ ایک وقت میں ایک سے زائد نشانوں کو تباہ کر سکتا ہے اب تک کلسٹر بوم کی کئی قسمیں تیار کی جا چکی ہیں جیسے اس کا وریٹ اے بی سی اور ڈی جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہیں اور دشمن کے لیے یقینی موض ثابت ہوتے ہیں یہ بوم سمندر سے اور فیضا سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں یہ بوم اس قدر خطرناک ہے کہ فیضا سے فائر ہونے کے بعد یہ زمین پر بارش کی طرح برستا ہے جس سے دشمن کے کسی فوجی کا بچ پانا تقریباً ناممکن ہے یہاں تک کہ ہر ٹینک پر ہزاروں کی تعداد میں یہ بوم بارش کی طرح برست کر اسے نشطوں نابود کر دیتے ہیں یہ جانگ میں دشمن کو باری نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے دوستو اس بوم کی خطرناک ٹیکنولوجی کی وجہ سے اقوام متعدہ نے اس بوم کی ٹیکنولوجی پر پبندی آئید کر دی ہے اور اس کے اندر موجود بوموں کی تعداد کو کم کر دیا گیا ہے یعنی دوستو پہلے ایک بوم کے اندر دوستو پنتالیس کی تعداد میں بوم موجود ہوتے تھے اقوام متعدہ کی پبندی کے پیش نظر ان بوموں کی تعداد کو کم کیا ہے اور ان بوموں کو زیادہ طاقتور بنا دیا ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس کلسٹر ٹیکنولوجی موجود ہے جس کا استعمال پاکستان نے ضرب عزب دہشتگردوں کے خلاف بھی کیا ہے یہ بوم انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مہنگا بھی ہے اس کی قیمت پانچ ملین یو ایس ڈالر کے قریب ہے مطلب یہ ایک ٹرینر فائٹر جیٹ کی قیمت کے برابر ہے دوستو الحمدللہ پاکستان اپنے دفاع کو نقابل تذکیر بنانے کے لیے دنیا کے جدید ترین اور ایڈوانس ہتھیار حاصل کر چکا ہے اور دور جدید کی ٹیکنولوجی سے نہ صرف اپنے آپ کو عرافتہ کر چکا ہے بلکہ اس قدر ایڈوانس ٹیکنولوجی کو خود ایجاد کر چکا ہے جس کو ملکی مفاد میں وقت آنے پر ظاہر کیا جاتا ہے اور مناسب وقت میں ان کے تجربات کر کے بھارت کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع سے بلکل بھی غافل نہیں اور ہم دشمن سے کئی گناہ مضبوط ہیں پاکستان تیسرے بم کو مزید جدید اور مولک منا چکا ہے جو کہ بارش کی طرح بھارت پر برسے گا اور بھارت کی تمام زمینی افاد کو نشتو نابود کر دے گا دوستو پاکستان کا کلسٹر بم ایک وقت میں چالیس ٹینکوں کو تباہ کر سکتا ہے اس بم کے استعمال کے بعد دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا کلسٹر بم اینٹی آرمیڈ، اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل کی کیٹاگری میں استعمال ہوتے ہیں پاکستان ان دونوں کیٹاگری کو کمبائن کر چکا ہے جو کہ ایک وقت میں آٹھوں طریقے سے ٹارگٹ کو سیلیکٹ کرتا ہے چاہے وہ دن ہو یا پھر رات دوستو اس بم کا استعمال جرمن نے 1947 میں امریکہ کی خلاف بڑی تعداد میں کیا تھا اور جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا یہاں تاکہ یہ بمب ائرکرافٹ کیریر کو بھی تباہ کر سکتے ہیں ان بموں کو امریکہ، ویٹنم، ایراک اور افغانستان جنگ میں استعمال کر چکا ہے اس وقت اس کی ایک کیٹاگری مختلف ممالک کے پاس ہے جن ممالک کے پاس یہ خطرناک ہتھیار موجود ہے ان ممالک کو اقوام متحدہ نے اس پبندی سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی بھی ملک یہ ٹیکنوجی کسی دوسرے ملک کو فروض نہیں کر سکتا دوستو بی سی اور ڈی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور طاقتور ہیں یہ کسی ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں دوستو آپ کے خیال میں پاکستان کا کلسٹر بوم کتنا خطرناک ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان